موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر متیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم روزانہ صبح سات بجے آپ کی خدمت میں پروگرم روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہے ہیں اور مختلف اور متنوے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے بدلے آخرت میں اپنی بخشش اور رحمت میں شامل فرما لے اور ہمارے اس کام کو ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ فرما دے اسی طرح ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی طرف اس ان کاموں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قبر کی صورت میں پیدا نہ فرمائے کیونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلسل تنزل کے طرف رواندوہ ہے اور کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ انسان یہ ہمارا معاشرہ جو مسلمان معاشرہ ہے اور اس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ڈھلان سے گر پڑا ہے اور جب کوئی ڈھلان سے گرتا ہے انچائی سے گرتا ہے پہاڑ کے چھوٹی سے لڑکتا ہے تو پھر وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں بھی اسی طرح کا احساس ہمیں گرے ہوئے ہیں کہ ہم مسلسل گہرائی میں اترائی میں پہنائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور اس گراوٹ کے باوجود بھی ہم اپنے اوپر فخر و تکبر کا اظہار کرتے ہیں فخر و مباہات کا اظہار کرتے ہیں ہم بری طرح سے تکبر کے اندر گرفتار ہیں اور ان باتوں پہ جن پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے یا ان رویوں پہ جن پہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے وہ رویے ہمارے لئے لائک تکلید ہو گئے ہیں یوں چلن تبدیل ہوا ہے کہ آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام سے شاید کوئی دور کا بھی واسطہ نہ رہا ہو اللہ تعالیٰ کبیر بھی ہے متعال بھی ہے وہ المتکبر بھی ہے اسی کو زیبہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے اسی کو زیبہ ہے کہ اس کی بلندی بیان کی جائے اور در حقیقت کوئی اس سے نہ بلند ہو سکتا ہے نہ اس سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی عظیم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام القبیر ہے اور اس کا معنیہ سب سے بڑا ہے اسی طرح سے اس کے ناموں میں سے ایک نام المتعال ہے اور اس کا معنیہ بلند و بالا اور علی شان اور المتکبر بھی اس کے اسماء حسنہ میں سے شامل ہے یعنی سب سے بڑا سب سے عظیم سب سے قبیر اللہ کے مقابلے پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی کائنات میں ایک ایسا ایک کوئی فرد ایسا نظر نہیں ہاتا اور نہ ہی کوئی قوت اور جماعت ایسی نظر آتی ہے جو اللہ کے مقابلے پر ہو وہ فرد و سمد ہے واحد ہے اکیلہ ہے یقتہ ہے اور جو اس کی صفات ہیں ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی طور پر کسی بھی طرح اور پھر یہ ایسی صورتحال ہے جو تباہی کے طرف لے جاتی ہے کیونکہ یہ براہ راست حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نبی کریم علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں یقور اللہ تعالی یعنی یہ حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے یعنی بڑائی میری چادر ہے بڑا ہونا یہ مجھے زیب دیتا ہے اور عظمت میری ردہ ہے میرا ازار بند ہے فمن نازعنی پس جو کوئی شخص بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا یعنی وہ کبریائی کو چھیننے کی کوشش کرے وہ اللہ کی عظمت پر ہاتھ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ارشاد فرماتے ہیں قضفتوھو فی النار میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا یا فی روایت ان کے الفاظ کے ساتھ القیتوھو فی جہنم میں اسے جہنم میں پھینکنوں گا کبر یہ کبر سے ہے تکبر کبر سے ہے اس کا مطلب ہے بڑائی بڑائی مختلف طرح سے انسان پر حملہ بر ہوتی ہے کہیں اسے اپنی نسل پر بڑا فخر ہوتا ہے کہیں اسے اپنی زبان پر بڑا فخر ہوتا ہے اور یہ سب ہم دیکھیں گے اس کی تفصیلات میں جا کے کہیں اسے اپنی شکل و صورت پہ اپنے حسن پہ بڑا تکبر ہوتا ہے اور سمجھتا یہ ہے اصل میں تکبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر بنا لینا اپنے آپ کو دوسروں سے بھلند اور عظمت والا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سامنے حقیر جاننا اور دوسری اس کی اہم پہچان ہے کہ یہ متکبر حق کو چھپاتا ہے حق کو ٹھکرا دیتا ہے حق کا انکار کر دیتا ہے یعنی حقیقت سے آنکھیں چھناتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ دو خرابیاں ہیں متکبر کے اندر اور اسی لیے اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے القبریہ الردائی تکبر یا قبر میری چادر ہے یعنی یہ میرا لباس ہے اور آپ ندہ کریں کہ اگر کوئی شخص ہم جیسے کمزور انسانوں کا بھی لباس چھیننے کی کوشش کریں تو ہم بھی اپنی بسات بھر اس کے خلاف ردعمل شو کرتے ہیں اس کے خلاف لڑ پڑیں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان تک دے دیں گے اور یا اپنے ہاتھوں سے اور اپنی طاقت قوت کے استعمال سے اس کی جان لینے کی کوشش کریں گے جو ہمارا لباس اتارنے کی کوشش کرے تو جب اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں القبریہ الردائی قبریہ بڑائی میری چادر ہے یعنی میرا لباس ہے اور والعظمت و ازاری اور عظمت یعنی بلندی یہ میرا ازار بند ہے یعنی یہ میرا جو لباس ہے اگر کوئی میرا لباس مجھ سے چھیننا چاہے گا تو پھر میں قضفتو فی النار اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا اسے جہنم کے حوالے کر دوں گا یعنی ناظرین اکرام یہ وہ پہلا جرم ہے جو بدبختی کی علامت بنا اور جو ایک ایسے نام نہاد فرشتہ جو جن تھا اصل میں اور اس کو فرشتوں کی جماعت کا حصہ بنایا گیا اس کی بدبختی کی اور نہ صرف اس کی بلکہ اس کے راستے پر چلنے والے ہر متکبر کی بدبختی کی ابتدا ہے اور اگر ہم اس کے نتائج دیکھیں یا اس کے وہ حالات دیکھیں اور اس کے جذبات دیکھیں تو کم و بیش ہر متکبر کے ہر زمانے میں اسی طرح کے جذبات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے ہر عظمت کا ہر نعمت کا ہر بڑائی کا ہر شان کا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جانتا ہے یہ کل شیطان نے شروع کیا اور آج اس کو انسان اختیار کیے ہوئے ہیں اور انسانوں کی ایک تاریخ ہے انسانوں کی ایک تاریخ ہے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور آجلی ان کے ساری اختیار کرنے کے بجائے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے لباس کو ہاتھ ڈالنے کی جرت جب کر لی سلوک کیا وہ قیامت تک کیلئے عبرتہ اور مثال ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی بھی مجرم کو کسی بھی طرح کے گناہگار کو اللہ تعالیٰ مواقع اطا کرتا ہے اسے معافی کا موقع دیتا ہے اور اس کے رازوں کو چھپا لیتا ہے اس کی تنہائیوں کی جو بدعمالیاں ہیں ان کو ڈھانپ دیتا ہے اور وہ بڑا کریم آقا ہے وہ اپنے غلاموں اپنے بندوں کے معاملات کو افشان نہیں کرتا لیکن متکبر کے ساتھ اللہ کا سلوک بالکل مختلف ہے متکبر کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے تب تک رخصت نہیں کرتا جب تک کہ اس سے اس تکبر کا بدلہ نہیں لیتا اور یہاں اس کو ظلیل و رسوہ نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر عبرت اور مثال بن جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے آخرت میں ایک اور دردناک اور بہت بڑا عذاب تیار ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کام کو شروع کرنے والا ہے وہ کون ہے وہ ابلیس ہیں اللہ تعالیٰ نے آدھو علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو مالک کائنات نے اعلان فرمایا کہ انی خالکم بشرہ میں ایک انسان بنانے چلا ہوں انی جائلن فی الارض خلیفہ اور میرا مقصد اسے بنانے کا یہ ہے کہ اسے زمین میں میں خلافت و نعابت عطا کروں گا وہ میرا نائب ہوگا زمین میں حکومت کرے گا اب جب یہ اعلان کر دیا گیا تو ایک اعتراض تو یا ایک سوال تو اعتراض بھی نہیں کہنا چاہیے سوال کہنا چاہیے ایک سوال اٹھایا فرشتوں نے کہ کیا ضرورت ہے انسان کے بنائے جانے کی جبکہ ہم تمہاری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں تمہاری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں تمہاری پاکی بھی بیان کرتے ہیں تو کیا ضرورت ہے ایک نئی مخلوق بنانے کی اور ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ فرشتوں نے یہ سوال اس لیے اٹھایا ہو کہ انہوں نے اس سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں کے حالات و معاملات کو دیکھا جنوں کی سرکشی کو دیکھا اور ان کی آپسی آپسی جو لڑائی ہے اس کو دیکھا کہا یہ جاتا ہے تاریخی روایات کے ساتھ کہ یہ جن اس سے پہلے یعنی انسانوں سے بہت پہلے جن یہاں آباد تھے شہروں کی طرح آباد تھے حکومتیں آباد تھیں اور آپس میں اسی طرح جس طرح ہم اب دستو کے ربا ہیں آپس میں لڑتے ہیں فتنہ و فساد پھیراتے ہیں اسی طرح سے زمین کو آئے اور ان سرکش جنوں کو انہوں نے قتل کیا اور انہوں نے ان کو ٹھکانے لگایا ان سے زمین کو پاک کیا جو پچے کچے رہ گئے وہ پہاڑوں کی کھوہوں میں غاروں میں چھپ گئے اللہ کی عظمت اور اللہ کی مشیعت میں تھا ان کا باقی رہنا وگر نہ ان کو ختم بھی کیا جا سکتا تھا اور انہی میں سے جو فرشتوں کے ساتھ نیکوکار کی صورت میں اور ایک اچھے جن کی صورت میں اور تابیدار جن کی صورت میں احزاز پانے والا جس کو عزازیل بھی بعض کتابوں نے لکھا یہ ابلیس ہے یہ فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا گیا اور اس کو احزاز عطا کیا گیا اس کو بڑی عظمت عطا کی گئی اس کو بڑی شان عطا کی گئی اور یقیناً اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اب واپس مجھے ہی زمین پر بادشاہ اور نائب اور خلیفہ بنا کر بھیج دیا جائے گا لیکن جب مالک کائنات نے ایک نئی مخلوق کے بنانے کا اعلان کر دیا اور ان کے بنانے کا مقصد بھی خود بیان فرما دیا انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ میں انسان کو اس لیے بنانے لگا ہوں تاکہ وہ دنیا میں میری نیابت کر سکے وہ خلیفہ خلیفہ فی العرض بن سکے وہ اللہ کا نائب اور اللہ کا جانش اللہ کا متحت حکمران بن کر وہاں کام کرے یہ جب اعلان فرمایا تو فرشتوں کا اعتراض تو وقتی سا تھا اور انہوں نے جب یہ اعتراض کیا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے ان کو دے دیا ہے کہ اللہ تعالی نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَ آدم الاسلام کو علم سکھایا ان کو خاص علم اتا فرمایا اور انہی چیزوں کا علم جب فرشتوں سے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے سوال کیا گیا علمی طور پر فرشتوں سے برتر قرار پائے اور اللہ تعالی نے جب فرشتوں کے سامنے یہ باتیں رکھ دیں تو وہی فرشتیں ہیں جو کل کو سوال اٹھا رہے تھے یا اعتراض کر رہے تھے اب وہی کہہ رہے ہیں سبحانک لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّا قَانْتَلَى عَزِیزُ الْحَكِيمِ ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہم نے تو اپنے علم کے مطابق ایک سوال کیا تھا اور اصل میں علم کا مالک اور علم کو جاننے والا اور ساری دنیا پر احاطہ کرنے والا تو تو خود ہے ہم تو کمزور ہیں وہ اپنی کمزوری مان گئے اور جب ان سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو اس جو دولی آدم فسا جادو تو وہ فوراں سجدے میں پڑ گئے اور انہوں نے اعتراض نہیں کیا لیکن جن یعنی ابلیس یعنی شیطان اس نے اعتراض بھی کیا اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم اسلام کا پتلہ بنا کے اللہ نے رکھا ہوا تھا اور ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی تو یہ شیطان اس پتلے کے ساتھ بھی چونکہ اللہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں اس کو کیوں بنا رہا ہوں تو یہ اس پتلے کے ساتھ بھی اٹھکھیلیاں کرتا شرارتیں کرتا اور کبھی کوئی کسی قسم کی شرارت کرتا اور کبھی کسی قسم کی شرارت کرتا اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے اور یقینا اللہ نے اس کے تکبر کو اس کے قبر کو اس کی نخوت کو اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اور اس کے باطن کو ظاہر کروانے کے لیے اللہ کی یہ چال اور اللہ کی چالیں بڑی کامیاب ہوتی ہیں اللہ کی تدبیریں بڑی کامیاب ہوتی ہیں وہ خود اعلان فرماتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ ایک چال دنیا والے چلتے ہیں اور ایک چال اللہ چلتا ہے تدبیریں لوگ بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے لیکن اللہ کی تدبیریں ہمیشہ دوسروں سے بہتر اور برتر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے آدم علیہ السلام کو سامنے لائے گیا اور تمام سمیت ابلیس سمیت تمام فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے یہ کونسے چیزیں ہیں یہ علم اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا اور علم بھی یاد رکھیے بعض لوگ علم پر بھی تکبر کر بیٹھتے ہیں اور اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو حقیق جانتے ہیں علم وحبی ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے اس کی عنایت سے ملتا ہے اور یہ کسی انسان کا بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو اس کے ذہن کو اس کے دل کو ہموار راستے پر ڈالتا ہے اور وہ کسی شعبے میں بہت بڑا علم بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ سے بڑا کوئی علیم نہیں علم نہیں لہٰذا وفوق اللہ ذی علم علیم کے تحت اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے کم تر علم والا سمجھتے ہوئے دوسروں کی عصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ شان عطا کرے گا اور اگر اپنے آپ کو سب سے بڑا علم جان لیا تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اس دعویٰ پر کہ میں سب سے بڑا علم ہوں میں سب سے بڑا جاننے والا ہوں اللہ نے جناب خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تین واقعات ہوئے اور تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حیرت کو نہ ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا معمول بات دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور پھر بول پڑتے ہیں اور پھر جب الہدہ کیا خضر علیہ السلام ان کو اور کہا تھا حاضر فراکو بینی و بینکم اس وقت انہیں بتایا کہ یہ جو تین واقعات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے آپ صاحب شریعت صاحب تورات نبی ہیں بڑے برگزیدہ نبی ہیں اللہ کے جو ہے وہ بڑے محبوب نبی ہیں کلیم اللہ ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں لیکن یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ کس کو کتنا علم اتا فرماتا ہے اور کس کو کتنا کم یا زیادہ علم اتا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واہبی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہمین شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو جتنا علم اور جتنا فضل چاہتا ہے اس پہ کرتا ہے اس پہ حضرت جبریل اسلام اور ان کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا لیکن یہ سجدہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے کیونکہ اس کا جو رویہ تھا وہ آپ ذرا سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سورة البقرہ کے اندر ارشانت فرماتے ہیں وَإِسْكُلَّ لِلْمَلَائِكَةِ شُدُّ لِآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَسْتَقْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تین باتیں اللہ نے اس کے بارے میں فرمائی ہیں عَبَا وَسْتَقْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اب ہے تو یہ فرشتوں کی جماعت کا حصہ اور فرمائی بردار اور اللہ کے محبوب لوگوں کے ساتھ اللہ کی محبوب مخلوب کے ساتھ رہے لیکن اصل میں یہ کیا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اصل میں یہ اندر سے کافروں کے ساتھ تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے باطن کو ظاہر کروا دیا ہے اور اس نے کیا کہ یہ عبا عبا کہتے ہیں سر کے ساتھ انکار کرنے کو یعنی آپ جب کسی چیز کے سامنے یوں سر گھماتے ہیں ماں باپ آپ سے کوئی بات کریں وہ آپ سے کوئی مطالبہ کریں تو آپ سر گھما دیں اور مو سے بھی جواب نہ دیں یہ تکبر کی انتہائی شکل ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ جب آپ زبان بھی نہیں ہلاتے آپ انکار کرنے کے لیے آپ کسی بات کا رت کرنے کے لیے زبان بھی نہ ہلائیں سر کے اشارے سے یعنی سر گھما دیں سر کے اشارے سے آپ انکار کر دیں ابا وستقبر اور تکبر اختیار کریں تکبر اختیار کیا جاتا ہے تکبر انسان کے اندر ہے نہیں یہ جب بھی اس کو اپنی حقیقت کا پتا ہے اپنی حقیقت کا اس کو اچھی طرح سے انسان کو خاص طور پر بہت اچھی طرح سے حقیقت کا پتا ہے انسان کو جب بھی کبھی تکبر کا یہ بخار چڑھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے یہ سوچنا ہوگا وہ دیکھے ذرا اس کی ارتدا کہاں سے ہوئی اچھلتے ہوئے ماں باپ کی وجود سے اچھلتے ہوئے پانی کی بوندوں سے بننے والا کیا ہو تم حقیقت کیا ہے تو ایک دم یہ تکبر کا بخار اتر جائے گا یہ بخار ہے یہ ایک بیماری ایک مرض ہے جو ایک دم انسان پر حاوی ہوتا ہے اور اس کی زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے جیسے جب ابلیس نے کیا ہے پوچھا اللہ تعالیٰ نے ما منعکا اللہ تسجد از امرتک کیا بات تھی کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہ حکم میں دے رہا ہوں کہ اس کو سجدہ کرو اس کی عظمت کو تسلیم کرو اور تم انکار کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے خجت تمام کی ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی خطاکار کو موقع دیے بغیر اس پر نہ عذاب کو مسلط کرتا ہے نہ امتحان کو مسلط کرتا ہے بلکہ اس کو موقع دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ مواقع اتا کرتا ہے اب ابا وستقبرا وکانا من الكافرین جس کے بارے میں فرمایا اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا سبب ہے یہ ہے فرق انسان کا اور ایک جن کا یا ایک متقبر کا متقبر نے تکبر کیا انکار کیا اللہ کے سامنے سرکشی کی غلطی کی اور اس پہ ڈٹ گیا اس پہ کھڑا ہو گیا اس پہ اسرار کر رہا ہے اور غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی لیکن آدم علیہ السلام نے اس پر تکبر نہیں کیا بلکہ اس پر آجزی انکساری ندامت رجوع توبہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا اور اللہ تعالی نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا تو وہ لوگ جو اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے کی بجائے نادم ہونے کی بجائے شرمندہ ہونے کی بجائے اسرار کرتے ہیں اس پر زد دکھاتے ہیں اناد کا شکار ہو جاتے ہیں اور مسلسل اس کا تقرار اور اسرار کرتے ہیں وہ لوگ یقینا متکبر ہیں جو اپنی غلطیوں کو جاننے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں یہ ابلیس کی ایک چال ہے یا ابلیس کا ایک ترزعمل ہے جو لوگ اس طرح کا ترزعمل اختیار کرتے ہیں ان کا تعلق انسانیہ سے بھی نہیں ہے وہ ابلیسی نمائندے ہیں معذرت کے ساتھ میرے الفاظ سخت ہیں لیکن یہ ایسا معاملہ ہے یہ تباہی کا گھر ہے یہ تباہی کی طرف لجانے والی وہ کھائی ہے جہاں سے آدمی گرتا ہے تو پھر واپسی کے امکانات بند ہو جاتے ہیں ابلیس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے تم نے کیوں انکار کیا جبکہ حکم تو میں دے رہا ہوں میں تمہارا بھی خالق ہوں میں انسان کا بھی خالق ہوں میں فرشتوں کا بھی خالق ہوں ساری کائنات میری ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے میں حکم دے رہا ہوں کہ تم سجدہ کرو اور تم میرے حکم کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہو اور اس کا جواب دیکھئے آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ تم یہ کیا کرتے ہو یہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ یتیموں بیواؤں کے ساتھ مزدوروں ملازموں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہو تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو اپنے برابر نہیں بٹھانا چاہیے ان لوگوں کو اہمیت دے دیں تو یہ سر پہ چڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہس کے بات کر لیں تو پھر یہ آپ کے گلے کو آپ پڑتے ہیں یعنی تکبر اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا ابلیس کیا کہتا ہے شیطان کیا کہتا ہے آنا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں اب یہ بہتری کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یا انسان نے اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے جیسے انسانوں کے مابین اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خلقناکم من ذکر وعنسہ وَجَعَلْنَاکم شعوب وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اے انسانوں تم سب ایک مرد عورت سے بنائے گئے ہو یعنی یہ جو تمہارے مابین لکیرے ہیں یہ جو تمہارے مابین دائرے ہیں اللہ ان دائروں کو بنانے والا ہے لیکن ان دائروں کو بنانے کا مقصد قطعاً ہرگز ہرگز تمہارا تکبر نہیں تھا تمہاری کبریائی اور تمہاری بڑائی نہیں تھی بلکہ لِتَعَارَفُ یہ تمہارے تعارف کے لئے تھا مختلف ذاتیں برادریاں قومیں نسلیں خاندان یہ اللہ نے تمہارے تعارف کے لئے بنائے تھے تمہارے تکبر کے لئے نہیں بنائے تھے اور اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے کوئی نہ سید زیادہ ہے نہ خان زیادہ ہے نہ چودری ہے نہ ملک ہے نہ چھوٹا نہ بڑا اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے یعنی اللہ کے نزدیک اگر تم میں سے کوئی شان والا ہے کوئی عزمت والا ہے کوئی رفعت والا ہے تو وہ کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں کسی تعلق اور نسبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ اپنے اور اللہ کے ایک خاص تعلق تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک ہوگا اللہ کے قریب ہوگا اللہ کے قریب شان والا ہوگا وگرنہ کسی سب برابر ہے اسی لیے نبی پاک علیہ السلام فرما کل لوگوں میں بنی آدم تم سب آدم کی اولاد ہو تم میں ایک دوسرے پر کوئی کسی کو فضیلت حاصل نہیں نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے الا بتقوی ہاں اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ تقوی ہے اور تقوی تو دل کی کیفیت کا نام ہے اور یہ کوئی انسان نہ اپنا تقوی بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی عورت کے تقوی کے بارے میں کسی طرح کا اظہار کر سکتا ہے کہ اس کے پاس تقوی ہے یا نہیں یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق معاملہ ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا تقوی ہے کتنی خشیت ہے کتنا وہ قرب حاصل کر پایا ہے لہذا اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا دنیا والے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ شیطان نے کہا انا خیر من یہی مرض آج ہر اس انسان کو ہے جو کسی بھی طور پر تکبر کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں میں اپنے علم میں بہتر ہوں میں اپنی سائنٹیفک علوم میں بہتر ہوں میں اپنے مال میں بہتر ہوں میں شکل و صورت میں بہتر ہوں خاندان کی صورت میں بہتر ہوں میرے پاس بڑا نام ہے میرے پاس گھر بڑا ہے گاڑی بڑی ہے انا خیر من یہ اس کا پہلا جواب ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من تین اچھا چلیں اس نے تو آگ کو لطیف سمجھا اور آگ کے بنے ہونے پر فخر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے یہ کھنکتی ہوئی یا بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں آگ یقیناً لطیف ہے تو میں تو بہتر ہوں اس سے انسانوں کو انسانوں کو انسان جب حقیر سمجھتے ہیں تو ان کے پیچھے تو یہ کہانی بھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ سب انسان ایک ہی طرح سے بنے ہیں ماں سوائے آدم علیہ السلام کے اور حبہ علیہ السلام کے اس کے بعد ان کی نسل سے آنے والا ہر بچہ اسی ایک پروسس سے بنا ہے اسی ایک انداز سے بنا ہے کہ اس کی ماں کے رحم اس کو آٹھ نو مہینے رکھا جاتا ہے اور اس کی ماں اسے اسی طریقے سے جنتی ہے جیسے دوسری ماں اپنے بچوں کو جنتی ہیں کسی کے پیدا ہونے کا طریقہ مختلف نہیں ہے اور کسی کے آنے کا کوئی طریقہ مختلف نہیں ہے اور حتیٰ کہ واپس جائے کبھی طریقہ کوئی مختلف نہیں ہے آزا ان میں رنگ کونسا ہوگا یہ اللہ کی شان ہے وہ جس کو چاہتا ہے جس طرح کی شکل چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے کوئی ناک کے ستوہ ہونے کی بنیاد پر تکبر تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ نہ اس نے بنایا ہے اور نہ ہی اس میں کمال ہے نہ اس کے مہمباب کا کمال ہے اور اگر کسی کی ناک چپٹی ہے کسی کی ناک اچھی نہیں ہے بھدی سی ہے موٹی سی ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے یہ تو بنانے والے کی شان ہے وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے تو جب آپ ان بنیادوں پر دوسروں کو حقیق جانتے ہیں اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں اس کے ہونٹ اچھے نہیں ہیں اس کے کان سہی نہیں ہیں اس کے ہاتھ بڑی اس طرح کی ہیں اس کے بال اس طرح کی ہیں اس کے شکل اس طرح کی ہے اس کا قد چھوٹا ہے اس کا قد بڑا ہے یہ سب باتیں جب آپ ان میں عیب نکالتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بچہ نہ اپنی مرضی سے بنا نہ کسی ماں نے اپنی مرضی سے بنایا نہ کسی باپ کی وجہ سے ایسا ہوا یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے اس کی مرضی ہے وہ جیسا چاہے سانچا لگا دے جیسا چاہے بنا دے جس طرح کا رنگ چاہے شڑھا دے جس طرح کی زبان چاہے عطا کر دے جس طرح کی نسل میں پیدا کر دے کسی کا اختیار نہیں ہے نہ میرا اختیار ہے نہ آپ کا اختیار ہے نہ کسی بڑے کا اختیار ہے نہ کسی چھوٹے کا اختیار ہے نہ کوئی اپنی مرضی سے غریبوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے امیروں کے ہاں پیدا ہوتا ہے یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور اس تقسیم پر تکبر کی بجائے شکر بنتا ہے تو جب شیطان نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں میں آگ سے بنایا گیا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے اب بنانے والا کسی کو عصمت اتخ کرتا ہے تو اس پہ بجائے اس کے حقیر جانتا وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا یہ شیطانی ترجمل ہے کہ بنانے والے پہ اتراز ہیں جب آپ کسی کرسی پہ اتراز کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کرسی کو تانہ نہیں دے رہے آپ کرسی کے بنانے والے اس ترکان اس بڑھائی کو تانہ دے رہے ہیں اس کمپنی کو تانہ دے رہے ہیں جس نے وہ بنائی ہے اگر آپ کسی چیز کا عیب نکالتے ہیں تو بنانے والے ایک عیب ہے یہی کام شیطان نے کیا ہے اور اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تو مردود ہے یہاں سے نکل جا یہاں سے نکل جا کہاں سے نکل جا اللہ کے دربار سے نکل جا اللہ کے نظروں سے گر جا تو گر گیا ہے یعنی تیرے ظاہر تقوی کی ایک چادر لپٹی ہوئی تھی لیکن اندر تکبر ہے اندر کبریائی ہے اندر تیری خود ساختہ انا ہے زد ہے اور اللہ تعالی کو اپنے سوا کوئی قبیر پسند نہیں ہے اللہ تعالی کو اپنے سوا کوئی کبریاء پسند نہیں ہے اور کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوکے انکار کر سکے اللہ کے سامنے کھڑے ہوکے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیں اور اللہ فرماتے ہیں تم پر قیامت آنے تک یوم حساب آنے تک لانت ہو اور جب اللہ کی طرف سے کسی پر لانت برستی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کوئی خیر اسے حاصل نہیں ہو سکتی کوئی خوبی اسے حاصل نہیں ہو سکتی کوئی کام اس کا قابل قبول نہیں ہو سکتا اسے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص بھی شیطان کے راستے پر چلے گا ابلیس کا ترجمہ اختیار کرے گا اس پر اللہ تعالی اسی طرح سے اس متکبر پر لانت فرما دے گا اسے اپنی نظروں سے گرا دے گا اپنے دربار سے نکال دے گا اور وافسی کی توفیق اس سے سلب کر لی جائے گی اور یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پہ نادم ہوتا شرمندہ ہوتا رجوع کرتا توبہ کرتا بلکہ حدیث مبرکہ میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالی سے کچھ مطالبات کیے ہیں پہلے تو اس نے یہ مطالبہ کیا انظرنی الہیوں میں یبعصون مجھے اس وقت تک محلت دے دوں جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا گویا وہ نہ صرف یہ کہ اپنے تکبر پر قائم ہے بلکہ اس تکبر کو پھیلانے اور اس زد اور اناد اور اس تشمنی کو نبانے کے لیے ایک لمبی محلت مانگتا ہے ہر محلت انسان کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے اچھی نہیں ہے جب تک کہ اس میں اللہ کی رحمت شامل نہ ہو محلت اچھی ہوتی ہے ہم سب کو بھی محلت ملی ہے ہر رات جب ہم سوتے ہیں اور موت کی نیند میں موت کی وادی میں جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھا دیے جاتے ہیں اور حدیث مبرکہ کے الفاظ کے مطابق کچھ کو اللہ تعالیٰ ان کی نیندوں میں ہی ان کو سلب کر لیتا ہے اور واپس بلا لیتا ہے اور پھر بہت سوں کو واپس دوبارہ سے دنیا میں بھیجتا ہے ہم سب کو روزانہ محلت ملتی ہے یہ محلت قیمتی ہے غنیمت ہے اگر ہم توبہ کر لیں اگر ہم رجوع کر لیں اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو یہ غنیمت ہے اور اگر پلٹنا نہیں ہے اگر واپس نہیں آنا ہے تو یہ محلت جتنی بڑھتی چلے جائے گی تکبر اتنا بڑھتا چلا جائے گا نخوت غرور اتنا بڑھتا چلا جائے گا اور گناہوں کی فیرس اتنی ہی طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی تو اس نے محلت مانگی ہے قیامت تک کے لیے اور ساتھ مقابلہ کیا ہے کہ میں تمہارے اس محبوب کی نسل کو سامنے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے ان کو ورگلاؤں گا پسلاؤں گا ان کو ان کے راستے سے ہٹاؤں گا تیرا دشمن بنا کے کھڑا کر دوں گا اور تمہارے سامنے ان کا راستہ کھوٹا کروں گا اور اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہیں حدیث کے مطابق یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میرا بھی ایک پیدا ہو یہ بات روایت کے مطابق تو ہر ایک کے ساتھ دو میرے پیدا ہوں یعنی جتنے انسان ہیں جیسے قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت گی ہے فَسَا عَلَهُ قَرِين یہ قرین جو ہے یہ جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور یہ سرکش جن ہے یہ انسان کو سرکشی پہ امادہ کرتا ہے انسان سے گناہ کرواتا ہے انسان کو گناہ پہ امادہ کرتا ہے اس کو غلطیوں اور اس کو کتاہیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کو برائی کے راستے پہ لگا دیتا ہے اور شیطان کے اندر اور اس کے چیلوں کے اندر قوت و طاقت کس قدر زیادہ ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مبارکہ ہیں اللہ کے نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ شیطان بے شک اس قدر طاقتور ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون بن کر دوڑتا ہے اور اس سے غلط فیصلے کروا لیتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے ایک قرین پیدا ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف تکبر کی طرف نخوت غرور کی طرف نافرمانی کی طرف دکیلتا ہے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساتھ بھی پیدا ہوا آپ نے فرما ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ اس طرح سے شاندار کردار کے حامل ہو جائیں تو آپ کا یہ جن شرارتی شیطان جن جو ہے یہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ممکن ہے کہ اسلام قبول کر لے ممکن ہے کہ آپ کو برائی کی طرف مائل کرنے کے بجائے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے تو یہ تکبر کے انتہا تھی کہ اپنی غلطی پر اپنی کتاہی پر نادم ہونے کی بجائے شیطان نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا رجوع کرتا معافی مانگتا شیطان نے اللہ سے محلت مانگی آج بھی جب مسئیبت آتی ہے نا متکبروں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیاسی متکبر ہوں یا وہ مال کے حوالے سے متکبر ہوں وہ کسی اور فن میں کسی اور فیلڈ میں بڑے ہوں جب ان پر مسئیبت آتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو پھر محلت مانگتے ہیں وقتی طور پر ٹھیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے ہی مسئیبت ٹلتی ہے پھر اپنے قدم پر واپس وہیں اسی ٹھکانے اسی مقام پر پہن جاتے ہیں محلت لی اور پھر اس محلت کے حوالے سے جو مانگا ہے کہ مجھے اختیار دے دو مجھے اختیار دے دو اور اللہ تعالی نے اس کو بہت سارے اختیارات دی ہیں اس کو بہت سارا موقع دیا ہے کہ تم جس کو چاہتے ہو میرے راستے سے اٹھالو اور یہ امتحان بن گیا انسان کے لیے انسان کے لیے یہ امتحان بن گیا کہ انسان اس کو کہا گیا لا تتبیع خطوات الشیطان شیطان کے پیچھے مت چلنا اس کے قدم پر مت چلنا اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے علاوہ ایک قدم بھی کسی اور راستے پر ڈالو گے یہ شیطان کا راستہ ہوگا اور شیطان کا راستہ تمہیں جہنم لے جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک شاہد فرماتے ہیں کہ کیا ان متکبروں کے لیے سب سے برا ٹھکانہ نہیں ہے جہنم اور ان متکبروں کے لیے ایک وادی ہے جس کو تیار کیا گیا جہنم کے اندر جس کا نام بولس ہے اور اس وادی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے نار الانیار ہے وہ یعنی آگ کو آگ کھا جائے گی اس قدر خوفناک وادی ہے اس قدر خطرناک آگ ہے کہ آگ آگ کو کھا جائے گی آگ آگ سے پناہ مانگے گی اس قدر خطرناک وادی ہے جہاں پر چونٹیوں کی شکل میں انسانوں کی شکل میں چونٹیاں بنا کر چھوٹی چھوٹے مخلوق جو پاؤں اور قدموں میں روندے جانے کے قابل ہوں وہ بنا کر یہ بڑے بڑے متکبروں کو فیرون حامان قارون اور شداد کو اور ہمارے زمانے کے بہت سارے متکبروں کو ان سب کو وہاں اس طرح سے کہیں ان کیفیت کے ساتھ ڈالا جائے گا یہ اس کی تباہ کاری ہے اگر ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ سابقہ قوموں نے کیا ہے اور کموں پیش جب ہم ان حالات کا موازنہ کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے حالات کے ساتھ تو ہمیں لگتا ایسی ہے کہ آج کے حالات بھی ویسے ہی ہوئے پڑے ہیں اور اسی طرح سے تکبر کیا جاتا ہے جیسے کل انبیاء کے ساتھ ان کی قومیں ٹھٹھا کرتیں مذاق کرتیں تمسخر اڑاتیں تضحیق کا نشانہ بناتیں آج بھی اللہ کے دین کو اور اللہ کے دیندار اللہ کے دین ماننے والوں اور دین پہنچانے والوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ آج بھی غریبوں مسکینوں یتیموں کا وہی حال ہے جو کل تھا آج بھی غلامی کی وہی شکلیں موجود ہیں جو کل تھی آج بھی متکبروں کا رویہ کل کی طرح کا ہی ہے اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ایک قوم ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم اس نے بھی تکبر کیا ہے جب حضرت نو علیہ السلام ان کو دعوت پیش کرتے ہیں اللہ تعبودو اللہ انی اخافو علیکم عذاب یوم من علیم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کی عبادت کرو مجھے تمہارے بارے میں میں اس دن کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں کہ جب تمہارے اس تکبر کی بنیاد پر اور اس نخوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے تو یہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم تمہیں کوئی عزت دینے کو تیار نہیں کیا ہو تم اور ساتھ کہتے ہیں بادی النظر میں تمہیں ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کو ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں محتاج لوگ ہیں ہماری نظروں میں حقیر لوگ ہیں یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ متکبر انبیاء کا مزاق اسی بات پر اڑھاتا رہا کہ تمہارے ساتھ تو کمزور لوگ ہیں کیونکہ طاقتور لوگوں کا اپنا ایک نیا دین ہوتا ہے الگ مذہب ہوتا ہے آج بھی آپ دنیا بھر میں دیکھ لیجئے جو الیٹ کلاسز ہیں الا ما شاء اللہ الا ما رحم ربی ما سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی اور انہیں دین کے قریب کر دیا اور انہیں نبی پاک علیہ السلام کے قریب کر دیا یا حقیقت ان پر کھول دی اکثریت غالب اکثریت دنیا بھر کے امیروں کا لائف سٹائل ان کا رہن سہن ان کے معاملات ان کی زندگی کے انداز ان کی راتیں ان کے دن ان کے کاروبار سب ملتے جلتے ہوں گے وہ اس دنیا کے نمائندے نہیں لگتے وہ ایک خاص دنیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کی امارت پر قدگن لگاتا ہے یا اسلام کسی کو حق دیتا ہے کہ آپ کو امیر سمجھنے آپ امیر ہونے پر آپ سے نفرت کریں ایسا نہیں ہے لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ جب بھی دیکھیں گے دنیا بھر کے تمام خطوں میں اور دنیا بھر کی تمام نسطوں میں جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہوں گے بہت مالدار لوگ ہوں گے وہ متکبر ہوں گے یہ استثناء تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چھنتا ہے انتخاب کرتا ہے منتخب کرتا ہے انہیں سمجھ عطا کرتا ہے عقل عطا کرتا ہے انہیں دانش عطا کرتا ہے اور انہیں اپنے قریب رکھتا ہے اور غرور اور تکبر کے حوالے نہیں کرتا وہ لوگ اسلام کے قریب رہتے ہیں لیکن اکثریت کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہاں بھی سرداروں نے کہا ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی آدمی خیال کرتے ہیں اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی و نظر میں ہمیں زلیل معلوم ہوتے ہیں معذر اللہ اللہ کے ماننے والے کب زلیل ہوئے زلیل تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا راستہ چھوڑ جاتے ہیں جو اللہ کا تعلق جھٹک دیتے ہیں لیکن یہی سمجھا جاتا ہے متکبر سمجھتے یہ ہے کہ دین ماننے والا حقی ہوتا ہے آج بھی ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے ملہدین پیدا ہو گئے جو دینداروں کو دین ماننے والوں کو دین سے محبت کرنے والوں کو زلیل اور رسوہ سمجھتے ہیں اور ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان کا ٹھٹا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ اور ہم نہیں سمجھتے کہ تم لوگوں کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے بَلْ نَزُنُّكُمْ قَاظِبِين بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اب یہ تکبر کی انتہا ہے کہ دعوتِ حق کو تسلیم کرنے کی بجائے دعیِ حق کا مزاق اڑایا جائے اور اس کی تقذیب کی جائے اس کو جھوٹا سمجھا جائے اللہ اکبر جب انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان متکبروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے پھر پانی کا عذاب آیا ہے آسمان پھٹ پڑا زمین نے اپنے سوتے باہر نکال دئیے دریا سمندر اپنے سوتوں کو باہر پھینک دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بستیوں کی بستیوں اُلڑ دیتا ہے جب متکبروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا متکبر دعوت کو سنتے ہی نہیں حقیقتِ حال کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب کا شکار کر دیتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انتہا کر دی تکبر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آن کی آن میں پھر موقع ہی نہیں دیا کہ اب ان کو وقت مل سکے اب ان کو موقع مل سکے اور ان کو دوبارہ سے جینے کا حق دیا جا سکے اللہ نے ان کو غرق کر دیا ختم کر دیا تباہ و برباد کر دیا اور وہ لوگ بچے ہیں جو حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی میں یا آپ کے جہاز پر سوار تھے اسی طرح سے ایک قوم عاد ہے فرمایے فَأَمَّ عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةِ اچھا یہ بڑا وہم ہے جیسے ہمارے ہاں بھی معذرت کے ساتھ ہم بھی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں ہم ہمارے پاس ایٹم بم ہے ٹھیک ہے ہمارے دشمنوں کے لیے ان کے سامنے تو ہمیں یہ بات کرنا ہی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہم بھی تمہارے سامنے طاقت رکھتے ہیں لیکن اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے مسلمان کا ہتھیار یہ ہے کہ وہ اپنے اسلح پر ناز نہیں کرتا فخر نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اسلحہ تھوڑا ہو اس کے پاس طاقت وسائل کم ہوں لیکن وہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے غالب کر سکتا ہے یہ فرق جو ہے وہ ہماری قوم میں بھی قائم ہوتا جا رہا ہے وَأَمَّ عَادُ اللہ فرماتے ہیں عاد کی قوم نے ابھی کون لوگ تھے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر آج آپ جو وادی حجر ہے وہاں جائیں اور وہاں نظر آتا ہے یا اردن کے اندر کچھ ایسے گھرانے موجود ہیں گھر موجود ہیں محل موجود ہیں آثار قدیمہ نے جو مختلف دنیا کے جو آرکیالوجی کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر تحقیقات کی ہیں کتنے شاندار محلات انہوں نے پہاڑوں کے اندر تشکیل دیئے تھے اور بڑے بڑے لمبے ترنگیں ان کے قدھ تھے اور کہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّة ہم سے طاقتور کون ہے اور پھر ان متکبروں کو اللہ تعالیٰ نے سات دن ہوا چلائی ہے اور ان کو توڑ کر رکھ دیا ہے ان کو ایسے کر دیا ہے کہ جیسے کٹے ہوئے درخت پڑے ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑ جوڑ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے جیسے آپ درختوں کو کاٹتے ہیں اور ان کے مختلف حصے کاٹ کاٹ کے آپ الگ کر کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح سے ان بڑے متکبروں کو اپنے جسم پر ناز کرنے والے اور اپنے گھروں پر ناز کرنے والے اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے جب انہوں نے قوم آدمی تکبر کیا تو اللہ نے ان کو توڑ کر رکھ دیا اور اس طرح سے کر دیا جیسے کٹے ہوئے درخت پڑے ہوتے ہیں ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ کریں اور اپنے اندر آجزی پیدا کریں اور غلطی ہو جائے تو اسرار کرنے کی بجائے ندامت کو اپنے اوپر غالب کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ متکبروں کے راستے سے محفوظ فرمائے مزید انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں درخواست پیش کریں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ